دیزائن ڈکھنے میں کتنی پریٹی لگ رہی ہے نا تو چلیے آج اس ڈیزائن کو ہم ڈرو کرتے ہیں وہ بھی بہت آسن سے سب سے پہلے اس طرح کے اسے چھوٹو سا سفائرل ڈرو کریں گے اسے جیلے بھی کی طرح گھواتے ہوئے ڈیزائن دیں گے اور اندر کی طرف دیکھ سکتے ہیں چھوٹو سا ڈوٹ بنائی اوپر کی طرف تھری پیٹلز ہم کو ڈرو کرنا ہے ایسے کر میں ہم کو تھری پیٹلز ڈرو کرنے کے بعد دو پیٹلز کے بیچ میں دو پیٹلز ہمڈرو کریں گے اور لائن آگے کی طرف ڈرو کریں گے پھر پھر دو ڈرس بنائے اور اس میں بھی same۔ سفائرل ڈرو کیے اور پیٹلز کی ڈیزائن کو ڈرو کیے ایک پیٹلز کے اوپر میں ہم پیٹلز ڈرو نہیں کریں گے آپ اوپ Reality ڈھریکشن میں ہم کو پیٹلز کو ڈرو کرنا ہے اس طریقے سے ہم کچھ روز کی ڈیزائن کو ڈرو کر لیں گے اور سیم ٹیکنک کے ساتھ سیم پروسس کے ساتھ تو اس طریقے سے ایک ایک فلاور بنائیں گے اور آگے کی طرف چھوٹا سا لائن ہم ایکسٹرا ڈراؤ کریں گے پھر سیکنڈ سٹیپ میں ہم کو یہ سارے جتنے بھی ڈیجائنز بنیں گے اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ہم ڈیزائن کی آؤٹ لائن کو اچھے سے ڈراؤ کریں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے جو لائنز ڈراؤ کی ہیں اسی لائنز کے دونوں سائٹ پہ ایسے چھوٹے چھوٹی لیپس کی ڈیزائن کو ڈراؤ کریں گے سو آپ کو پریشر کنٹرول اچھے سے سیکھنی ہوگی تب ہی جا کے آپ اس طریقے سے لیپس کی ڈیزائن اچھے سے ڈراؤ کروا ہوگے پھر ابھی ہم تین پتے والی لیپس کی ڈیزائن اس فلاور کے راؤن میں شرکل میں ڈراؤ کریں گے تو سب سے بہر لیپس کی طرف ایک رائٹ کی طرف ایک میڈل میں ہم کو لیپس کی ڈیزائن اسی طریقے سے بنانی ہے تین تین پتے والی لیپس کی ڈیزائن پورا ڈیزائن کو کبر کرتے ہوئے ہم کو ڈراؤ کرنا ہے جیسے ہم نے پہلا والا ڈیزائن کو ڈراؤ کیے ہیں سیکنڈ ڈیزائن سیکنڈ فلاور میں جو لائنز ہم نے ڈراؤ کیے ہیں سیم وہی ڈیزائن ہم کو واپس reapیٹ کرنی ہے اگر آپ چاہو اس ڈیزائن کو بھی پوری ہاتھ میں کر سکتے ہو بہت پریٹی لکھ آئے گی سارٹنگ میں آپ کو تھوڑی سی سٹرگلنگ اینڈ میسٹیکس ہوں گی اگر آپ بگنر ہو لیکن آپ کو فریکٹس کرنی ہے بہت اچھی لکھ آئے گی اس ڈیزائن کی تھوڑا وولڈ لکھ آئے گی اور جب اس کی سٹین بھی آئی گی نا تب بھی بہت پریٹی لکھ آئے گی تو آپ یہ ڈیزائن کو ضرور ایک بار ٹرائے کرنا اور ابھی ہم سارے ڈیزائن میں سیم ڈیزائن کو ری فٹ کر رہے ہیں تو یہ لیپس کی ڈیزائن بہت لوگوں کی فرابلم رہتی ہے وہ ڈرون نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے بہت مسکل ہوتے ہیں ان لوگوں کو ڈیزائن بنانے میں تو آپ کو سب سے پہلے پریشر ٹیکنک اچھے سے سیکھنی ہوگی فریکٹس کرنی ہوگی تب جا کے آپ اس ٹائپ کی لیپس کی ڈیزائن اچھے سے کر پاؤ گے اگر آپ اور ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہو تو آپ میری آن لائن کلاسز جوئن کر سکتے ہو Only Mehdi Atmi یا میں Mehdi Atis Rushmita آپ مجھے اسٹا پہ بھی فولو کر سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں آپ کو سارے ڈیٹیلز ریلیٹیڈ کلاس اور بھی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو ابھی جو ہم نے اٹلائن بنائے تھے اسی میں ابھی اچھے سے مہندی کو کبر کر لینی ہے ہمیں سے دھیان رکھو جو آوٹ لائن ہم بناتے ہیں بس اسی آوٹ لائن کے اندر آپ کو ڈیزائن دینا ہے یا جیسے میں ابھی مہندی فیل کر رہی ہوں اس لائن سے آپ کو وہاں نہیں جانا ہے اس طرح سے اگر آپ ڈیزائن بناتے ہو تو پھر آپ کا مہندی جو فیلنے کی پرابلم رہتی وہ فیلتا نہیں ہے بہت اچھے سے مہندی ڈرو ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم کو سارے ڈیزائن کو کمپلٹ کرنا ہے اور یہ رہا ڈیزائن کی فائنل لپ